بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کل سے یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک سازش کر رہی ہے اس حکومت کے خلاف جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ مسائل پیدا ہوں اور آئی ایم ایف کیسے دینے سے انکار کر دے آج آئی ایم ایف نے ان کے بورڈ کی میٹنگ تھی انہوں نے اپروف کر دیا سازش یہ یوں کہی جا رہی تھی کہ ایک ٹیری فون کال جو کہ شوقت ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے وزیر خزانہ پنجاب سے دوسری ان کی بات ہو رہی ہے وزیر خزانہ خیبر پخصون خاک سے دونوں کو شوقت ترین یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ فیڈل گومنٹ کو یہ خط لکھ دیں کہ جو بجڈ سرپلس آپ مانگ رہے ہیں جو پیسہ فالت ہو آپ چاہتے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے وجہ سے ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے وہ نہیں ہوگا کیونکہ سیلاب نے جو تباہیاں پھیری ہیں یہاں پہ جتنا کچھ تباہ ہو چکا ہے جو بربادی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے پیسہ پہلے ہی کم ہے اور انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اس کو رسٹور کرنا ہے تو ایک طرف ہم ڈونیشنز مانگ رہے ہیں دوسری طرف ہم سرپلس کا بات کریں تو یہ ہو نہیں سکتا اور آپ یہ لکھیں ان کو تاکہ حکومت یعنی فیڈل گومنٹ یہ ری نگوشیٹ کرے آئی ایم ایف سے اس کو رنگ دیا گیا کہ یہ کال ہم نے پکڑ دی ہے پہلے تو کال غیر قانونی ہے کہ آپ کسی کی کال جو ہے وہ اس طرح کریں کہ اس کو درمیان میں سے ٹیپ کر لیں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں یہ سمہا پی ایم ایل این نے یہ کلچر چلا دیا ہے یہاں مریم نواز لوگوں کی کالیں یا لوگوں کی ویڈیو ٹیپس وغیرہ جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں سو یہ بھی وہی اسی طرح کی بلیک میل کا ایک قصہ تھا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ سازش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے مل کے اور شوقترین ان کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے یہ ختم کرا دیں کیونکہ ری نگوشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبا وقت لمبا کام کھل جائے گا اب چیز یہ ہے کہ یہ لمبا قصہ تو کھلتا لیکن جو حالات ہیں ملک کے جتنی تباہی ہوئی ہے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہوئے وعدے حکومت پاکستان پورے کر لے گی آپ نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنا ہے ترجیح ان کی ہے کہ جو ان کے ساتھ ایک قدرتی آفت کی وجہ سے بیٹھ گئی ان کی زندگیاں جس حال میں چلے گئیں کیا اس کو ہم انہی وسائل میں بحال کر سکتے ہیں اچھا اس کو جس کو سازش کا رنگ دیا جا رہا ہے یہ کوئی خفیہ بات بھی نہیں تھی میں نے سنا ایک اور تین چار دن یا پانچ دن پہلے فواد چودری نے ایک غالباً کامران شاہد کے پروگرام میں اس نے برملا کہا ہے کہ ہم فیڈل گورمنٹ کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ لی نگوشیٹ کریں کیونکہ یہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری نہیں کر سکتے سہلاب نے بربادی بھیر کے رکھ دیئے ہم پیسہ چاہیے آپ کو لوگوں کو ریابیلٹیٹ کرنے میں لیکن اس کو سازش پنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کو سازش اور ہر چیز کو غداری کا نام دے کے تو یہ حکومت سامنے لا رہی ہے جبکہ سب سے بڑے سازشی یہ خود ہیں سازشیں انہوں نے کی ہیں اگر رجیم چینج سے بڑی سازش اور کیا ہے اور اپنے وقت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت کے معاملے میں کوئی تعاون کیے ہی نہیں پی ٹی آئی چیختی رہی وہ جو بھی بل پاس کرانا ہوتا تھا جس میں کہ سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا تھا یا آئی ایم ایف کے ساتھ ایف ایٹی ایف کے معاملے میں جو بل وغیرہ پاس کرانے تھے وہ کسی بھی بل کے اوپر انہوں نے تعاون نہیں کیا یہ ہر دفعہ اپنا قصہ لے کے آ جاتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی تعاون لینا ہے ہم سے تو پہلے ہمیں نیپ کے قوانین میں تبدیلی کر دیں تاکہ ہماری جان چھوڑ جائے جو ہم کھا پی گئے ہیں اس کا کوئی پوچھے نہ وہی ہوا جب حکومت ملی ان کو تو آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے نیپ کے قوانین کو بدلا سو وہ نظر آتا ہے کہ ان کی ترجیہ وہ تھی لیکن تقریریں بڑی قیم پارلیمنٹ میں کہ جناب ملک کی سوبرینٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دروازے پہ پھینک دی گئی ہے اور یہ لوگ تو غدار ہیں غلام ہیں یہ گھٹیا سیاست اور اب آکے جب ان کو ایک تجویز دی جا رہی ہے تو اس کو پھر سازش قرار دے رہے ہیں جب کرونا آیا تھا اس ملک میں اور بڑی طبائی مچی تھی تو اس وقت جو پی ڈی آئی کی گورمنٹ تھی انہوں نے واضح آئی ایم ایف کو بتا دیا تھا کہ اس وبا کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں اکانومی وغیرہ بیٹھ گئی ہے ہم اس وقت آپ کی شرائط پوری نہیں کر سکتے اور پھر رینگوشیٹ ہوا اور انہوں نے آپ کو بہت ساری کنسیشنز دیں اب یہ قدرتی آفت ہے ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے لوگ آپ کے لیے ڈونیشنزیں کٹھے کر رہے ہیں اسلامیوں مالے کٹھے کر رہے ہیں تو ان حالات میں تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان سے نگوشیٹ کریں اب آپ یہ رینگوشیٹ تو نہیں آپ نے کیا الٹا آپ اس کو پی ٹی آئی پر ڈالنے ہیں لیکن جب اپنے لوگوں کو آپ اس فلڈ کے بعد ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوں گی جس میں آپ کو انہا بجڈ سرپلس کا ہے دکھانے کو تو آپ تو ٹیکسز لگا لگا کے لوگوں کو مار دیں گے یہاں جو حالات بنیں گے اس کے بعد اس کا کون ذمہ دار ہوگا ہر چیز سیاست نہیں ہے اسی کی آڑ میں پھر وہی امریکن ایجنڈا جو ہے وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کی جاری کیونکہ اس حکومت سے امریکہ کو بڑی توقعات ہیں جو انہوں نے جس کام پہ ان کو لگایا ہے جس کی وجہ سے حکومت میں لے کے آئے ہیں وہ ان قوتوں نے ان سے پورے کروانے ہیں جو لے کے آئے ہیں اس میں پھر اچانک یہ قصہ آگیا کہ جی ہم ضرور پڑی ہم بھارت سے تجارت کھول دیں گے ان سے فوڈ پروڈکٹس مگانی ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی آنکھیں بند کرتے ہی پہلا کام یہ ہے کہ جی بھارت سے ہم یہ کر لیتے ہیں اور یہ جاری ہے اس کام سے کائرہ صاحب کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے وہ نیگوشیٹ وغیرہ کرنا بھارت سے تجارت کھولنی یہ ڈراما چل رہا ہے ایک طرف کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے ایک طرف پچھلی حکومت نے یہ کہا کہ جب تک آرٹیکل 37 37 جو ہے وہ واپس نہیں لیتا بھارت ہم اس کو واپس نہیں بھال کرتے کانسٹیوشن میں تو ہم بھارت سے کوئی تجارت نہیں کریں گے آپ کشمیریوں کو تو چھوڑیں کشمیری بھول چکے ہیں آپ آپ تجارت کے چکر میں تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی رونا دھونا کوئی روڑا ٹکائیں گے کوشش کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح پبلک کے نظروں میں کرایا جائے آج اسلام آباد ہائی کورڈ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اثرانا چاہیے میان نواز شریف جو کہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے اس کو اس حکومت نے اجازت دی کہ وہ پی ٹی وی سے تقریر نشر کرے اور مختلف چینلز دکھاتے رہے اور ایک یہاں پہ ریجیم چینج کے ذریعے جس شخص کو ہٹایا گیا اس کی تقریر لائیو تو چھوڑ دیجئے اس کی تقریر دکھائی نہیں جاتی آج اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس ٹیڈی تھون کے لیے اجازت دی اور میرے خواہد شاہد سپٹمبر کی کسی تاریخ تک دی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آزادیت ہارے رائے پر قدغن ہے آپ ان کو اجازت دیں یہ ان کی بھی تقریر دکھائی جائے ان کا پروگرام دکھائی جائے تو ہر وہ کام جس میں زور زبردستی چبر خوف و حراس سازش غدار یہ کام اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آج اس کرپ بکاؤ حکومت کو دیکھنے یہ سب کچھ کر کے دے رہے ہیں آپ کو اور مقصد ایکی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے یہ میدان میں نظر نہ آئے ورنہ ہم مار کھا جائیں گے بھار صورت یہ بے نکاب ہو چکی ہے چیز شوقت ترین واری گفتگو پہ بہت کچھ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا اور آج آئی ایم ایف نے ان کو دے دی ہیں کنڈیشن لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سلاب کی تباہی اور جس کا اندازہ پانی جانے کے بعد کچھ ہوگا اس میں یہ لوگوں کو ریہیبریٹریٹ کیسے کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی